اور صحابہ کا کچھ نہیں بگڑے گا اور وہ کوئی محتاج نہیں کروڑوں عمران خان توبہ کرے وہ کوئی اس چیز کے محتاج نہیں عمران خان محتاج ہیں صحابہ کی شان کا یہ کوئی نہ سمجھے کونے کو ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان ہمارے لئے توبہ کرے معافی مانگے وہ اس کے محتاج نہیں یہ محتاج ہیں اور آئندہ ایسی پالیسی کو چھوڑے اپنا جو کچھ ہے وہ بولے یا پھر سب کو چھوڑ کے دین پڑھنا شروع کرے جب فارغ التحصیل ہو جائے تو پھر گفتگو کرنا شروع کرے یہ ایسے وزیر ہے ہر ایک حصے کی کوئی نہ کوئی بے وقوفی ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنی بے وقوفی ضرور زہر کرنی ہے کبھی کوئی زہر کرتا ہے کبھی کوئی کرتا ہے اور پھر ہم سے تقدس چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کیوں بولتے ہیں اب ہم قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ پڑھیں جان نکلنے تک پڑھیں گے انشاءاللہ اگر کسی کے خلاف جاتی ہے تو وہ قرآن سے کیوں نہ راض ہے اپنا آپ کو چیدا کرے قرآن تو قرآن ہے حدیث تو حدیث ہے وہ اپنا یہ نہیں کہ کہ قرآن موڑ لو سائیڈ پہ کر لو چونکہ آگے میری شخصیت ہے تو قرآن تو ذرا سائیڈ پہ کر لو نہیں قرآن سائیڈ پہ نہیں ہوتا قرآن حکومت کرنے آیا ہے راج کرنے آیا ہے تو اس بنیاد پر ہم نے یہ صرف اصلاح کی خاطر یہ دلائل مختصر سے وہ پیش کیے ہیں اور یہ اس سارے طبقے کے لیے ایک ایک لفظ سننے کے لیے دیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اکرم اصحابی میرے صحابہ کی عزت کرو عدب کرو احترام کرو اور فرما جب تم دیکھو کسی کو کہ وہ صحابہ کے خلاف بک بک کر رہا ہے قولو لعنت اللہ لا شرکم تم اسے کہو کہ تیرے شر پہ رب کی لعنت ہو اور فرما من سب اصحابی فہوا ملعون جس نے میرے صحابہ کے بارے میں مندہ بولا وہ ملعون ہے چند دن پہلے پاکستان کے وزیر آزم نے بجٹ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اسحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حرزہ سرائی کی ہے وہ اس سے پوری امتِ مسلمہ کو حد درجے کی تشویش یہ آج کی تقریر جو ہے وہ ویسے تو ہر مسلمان کے لیے کر رہا ہوں لیکن خصوصی طور پر عمران خان کے لیے کر رہا ہوں آج ہی نہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے گوجرہ میں ساڑھے چھے گھنٹے جو تقریر کی تھی وہ اس طرح کے لفظوں کے جواب میں کی تھی کھیل کا میدان اور ہے اور رب کا قرآن اور ہے اگر عمران خان بالغ ہونے کے بعد آج تک جب سے وہ سنبھالا ہے صرف قرآنی پڑھا ہوتا قرآنی علوم میں ہی اپنے وقت گزارا ہوتا جگر پگھلایا ہوتا تو پھر بھی اس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی تھی کہ وہ ساری تحقیقات آئمہ کی اور سب کو چھوڑ کے اپنے فلس پہ جھاڑنا شروع کر دے تو جس نے کوئی دو چار صفحے کہیں سے پڑھ لی ہو وہ اپنی حکومت کے معاملات وہ چلنی رہے اور ادھر دین کے معاملات اور اتنے اہم حساس معاملات جن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ریڈ زون قرار دے دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے صحابہ کا ذکر آ جائے تو زبانے بند کر لو امسکو رک جاؤ اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرو خدا کا خوف کرو تو میں کہتا ہوں عمران خان توجہ سے سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں کبھی تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرو اللہ کا نام لے کر رہ اللہ کا نام لے کر خوف کرو خدا کا اور کہیں فرماتے ہیں اکرموں اصحابی میرے صحابہ کی عزت کرو کہیں فرماتے ہیں احفظونی فی اصحابی صحابہ کے بارے میں میرے مقام کو سمنے رکھو کہیں فرماتے ہیں دعو اصحابی صحابہ کا مسئلہ مجھ تک چھوڑ دو تم سائٹ پی ہو جاؤ دعو اصحابی میرے صحابہ ہیں تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے دعو اصحابی میرے صحابہ کو مجھ تک چھوڑ دو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم یہاں باتیں کرو اور فرمایا ازا زوکر اصحابی فامسکو جب ذکر میرے صحابہ کہو تو زبانے بند کر ان کا نام ہو تو آگے تمہیں اس طرح کے تفسر کرنے کی میری طرف سے اجازت نہیں ہے میں تمہارا رسول تمہیں لگام دے رہا ہوں عباد والو کوئی پک پک نہ کرے جب ذکر ہو میرے صحابہ کا تو یہ بہت بڑا ریڈ زون ہے چپ کر جاؤ آگے یہاں کسی کو میلی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے اور پھر فرما ان اللہ اختار انی واختار الی اصحاب کیا سمجھے تمہیں میرے صحابہ کو میں نے نہیں چنے میرے رب نے چنے ہے ان اللہ اختار الی واختار الی اصحاب یہ اصحاب 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 سرکار نسبت کی طرف کہ دیکھو نا صحابہ ہیں کس کے آج کسی کے پاس کوئی بیٹھے چار گھنٹے تو کہے مجھے فیض میں لگیا وہ جو ایک پل میں کروڑوں کانٹوں کو گلاب بنائیں اور کروڑوں زروں کو آفتا بنائیں ان کی محفل میں بیٹھیں اور پھر بھی دلوں میں ہرس ہو جن کا تذکیہ سرکار کریں اور اللہ کہے کہ میرے محبوب تم نے حق ادا کر دیا ہے ان کے دل ستھرے کرنے کا ان پر لوٹ کسوٹ کے لفظ بولے جائیں میری آقا صلی اللہ اللہ سلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے ممندہ کوئی نہ بولے پھر فرماتے ہیں یہ ہر ایک کے بیس بیس پچیس پچیس کتابوں کے حوالے ہیں سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کی خوبیاں بیان کرو کمال بیان کرو اور فرماتے احسنو الہ اصحابی میرے صحابہ کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ ساری باتیں سرکار نے اصحابی کہہ کر ان کو بیان کیا ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ صلی اللہ وقت علی اصحابی کوئی شرم کرو یعنی جو بعد میں اس طرح کی سوچ والے ہو میں نے چونے ہوتے تو پھر بھی تم میں سے میرا شرم رکھنے والا ان کے بارے میں کچھ نہ بولتا کہ نبی پاک نے جو چونے ہوئے ہیں میں نے چونے ہی نہیں چونے رب الرش نے اور جسے پتا ہے کہ انہوں نے کل کیا کرنا ہے پرسو کیا کرنا ہے سال بعد کیا کرنا ہے دس سال بعد کیا کرنا ہے بیس سال بعد کیا کرنا ہے جو رب کے میرٹ پہ پورے اتر گئے انہیں آج کون چھیڑ سکتا ہے رب نے چناؤ کیا تو صحابہ پر تنقید اللہ کے علم پر تنقید ہے صحابہ پر تنقید سرکار پر تنقید ہے صحابہ رضی اللہ بوتل انہوں کے بارے میں اس بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ نے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اکرم اصحابی میرے صحابہ کی عزت کرو عدب کرو احترام کرو اور فرما جب تم دیکھو کسی کو وہ صحابہ کے خلاف بک بک کر رہا ہے تم اسے کہو کہ مان سب اصحابی فہوا ملعون جس نے میرے صحابہ کے بارے میں مندہ بولا وہ ملعون ہے اور فرما لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدد بڑا پریزگار ہو نمازی ہو روزے دار ہو حاجی ہو کروڑوں روپے غریبوں کو دیئے ہو بہت کچھ کیا ہو قیامت کا دن لیکن صحابہ کے خراب بک بک اگر کی ہو سرکار فرماتے ہے قیامت کے دن جب وہ آئے گا میں امید ہے میری نمازوں کا دیر میرے روزوں کا دیر میری زکاة دیر سواب کا دیر کدھر ہے کہاں میرا ہے پریشتے کہیں گے جو صحابہ کے بارے میں زبان ہوگا نہ گنفل قبول ہوگا سٹیٹس ہے ان کا وہ دین ان کے ذریعے ہمیں ملا ہے اس بنیاد پر صحابہ کا مقام کیا ہے پوچھو حضرت مجدد الفیسانی سے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار یہ ہیں ہمارے امام یہ ہیں فتاوہ رزویہ اور مکتوبہ شریف اور ہم یہ نہیں کہ ہم نے اس سلسلے میں کوئی کوتا ہی کی یہ نہیں میں کہتا میں نے حق ادا کیا لیکن میں تو اب پیر کے دن افتتاح ہو رہا ہے نئے تعلیمی سال کا تو گیارویں مرتبہ میں بخاری شریف پڑھاؤں گا اور اب دورہ حدیث جو اس کے ساتھ تخصص فالفقہ والعقائد میں فتاوہ رزویہ کا تخصص اور مکتوبہ شریف کا تخصص اب بات نہ انہیں خود پڑھنے کی توفیق ہوئی اور نہ ہماری آواز کی پہنچنے دیتے ہر وقت ہمارا گلا دوباتے ہیں اور خود کیسے اب میں کہوں کہ میں کرکٹ کے بارے میں کچھ بولوں مجھے پتہ کوئی نہیں کہ کرکٹ کیسے کھیلا جاتا آج تک دیکھا بھی نہیں تو میں مانوں گا مجھے کوئی پتہ نہیں وہ جس کو پتہ وہ اب جس نے کھیل کے میدان میں لہو لاب میں یورپ کے کلپوں میں زندگی گزاری ہو اور آج وہ بیٹھ کے فلسفے جھاڑے سیابا کے بارے دین کے بارے میں قرآن کے بارے ہاں نئی بار جنب لے گیا پچاس سال پڑھو اور پھر اصول سامنے رکھ کے بولو ورنہ اپنا کام کرو جو مسلط ہو جس پر وہ کر نہیں سکتے اور روزانہ کوئی یہ ہے کہ میں یہ فلسفہ جھاڑوں میں وہ فلسفہ جھاڑوں کیا ہے صحابی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ یہ مکتوبات شریف اس کے اندر جلد اول میں آپ کا یہ کول ہے سمجھانے کے لیے آپ فرماتے ہیں این بزرگوارارا در اول صحبت آہا سرور علیہ و علیہ مصلاة و تسلیمات آم یس سرمی شد کہ اولیاء امت را در نہائیت انہائیت سمع ازا کمال دست مید حد لہذا واشی قاتل حمز علیہ رحمہ کہ یک مرتبہ در بدو اسلام خود بشرف صحبت سید اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم مشرف شدہ بود اویس کرنی کے خیر تابعین افضل آم کہتے ہیں اویس کرنی کا بہت اونچا مقام ہے بہت اونچا لاکھوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں ایسے کرنی مگر کہنے لگے کہ کسی ایک صحابی کے ایک منٹ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے کسی ایک صحابی کے ایک منٹ کا ابن ماجہ میں ہے اے باد والو تمہاری ساری زندگی کی نیکی ایک پلڑے میں ہو اور صحابی کی منٹ کی نیکی نہیں منٹ کی نیند ایک پلڑے میں ہو اس کی نیند کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اب حضرت اویسے کرنی مجدد صاحب کہتے ہیں وہ کہہ بھی سکتے ہیں وہ ولیوں کے ولی ہیں کہتے ہیں این بزرگ وار را در اول صحبت یہاں سرور صلی اللہ سلم آم یسر شد کی اولیاء امت را در نہایت نہایت ترقی کرتے 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 ولی بڑھ بڑھ کے آخری درجے پر جب پہنچا تو مجدد صاحب کہتے ہیں جو انہیں پہلے سیکنڈ میں ملا تھا انہیں ابھی بھی وہ نہیں ملا تو جو انہیں پہلے گھنٹے میں ملا ہوگا پہلے دن ملا ہوگا پہلے ہفتے میں ملا ہوگا پہلے سال میں ملا ہوگا کون وہ حاصل کر سکتا ہے صرف صحبت ہے باقی جہاد نمازیں روزیں حج زکاة وہ تو علیدہ ہیں صرف حالت ایمان میں سرکار کو دیکھنے کا یہ شرف ہے کہ بعد والے اور مثال کیا دی واشی کی مثال دی واشی جس نے سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا حالت کفر میں اس واشی نے جب کلمہ پڑھ لیا یعنی اس وقت کلمے سے پہلے کتنا ناپسندیدہ انسان تھا لیکن اب صحابی بنتے ہوئے اس واشی نے جب کلمہ پڑھا مجدر صاحب کہتے ہیں اویسے کرنی کو ساری زندگی وہ نہیں ملا جو حضرت واشی کو پہلے سیکنڈ میں مل گیا یہ ہوتا صحابی ہو نا کیا ترازو کیا لوگوں نے میار بنا رکھے ہیں تو اس بنیاد پر شرف صحبت اس کا جو انداز ہے اس کے فیش نظر ہم پہ لازم ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عدو احترام اس نکتہ نظر سے بھی کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے آئیمہ نے اس بات کو لکھا کہ جس وقت سرکار کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات چھڑتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے من تنا ولا احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ اللہ وسلم کہ سرکار کے صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں جس نے کوئی بک بک کی فالم وہ جان لے انما اراد محمد کہ وہ سرکار کے خلاف بک بک کر رہا ہے وقد آزا ہو فی قبر ہی اور وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی قبر میں بھی سرکار کو عذیت دنے سے باز نہیں آئے اتنا بڑا معاملہ ہے لہٰذا یہ صورتحال جو شریح تقاضہ تھا ہم نے دلائل رکھ دیئے اور توبہ کی دعوت دے رہے قرآن ایمان اور سرکار دعالم صلی اللہ سلم کے یہ فرامین پیش کرتے ہوئے اور صحابہ کا کچھ نہیں بگڑے گا اور وہ کوئی محتاج نہیں کروڑ عمران خان توبہ کرے وہ کوئی اس چیز کے محتاج نہیں عمران خان محتاج ہیں سمجھے کونے کوئی ضرور پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان ہمارے لئے توبہ کرے معافی مانگے وہ اس کے محتاج نہیں یہ محتاج ہے اور آئندہ ایسی پالیسی کو چھوڑے اپنا جو کچھ ہے وہ بولے یا پھر سب کو چھوڑ کے دین پڑھنا شروع کرے جا فارغ تحصیل ہو جائے تو پھر گفتگو کرنا شروع کرے یہ ایسے وزیر ہر ایک حصے کی کوئی نہ کوئی بے وقوفی ہے اور وہ سمجھ ہم نے اپنی بے وقوفی ضرور زہر کرنی ہے کبھی کوئی کرتا ہے اور پھر ہم سے تقدس چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کیوں بولتے اب ہم قرآن پڑے حدیث پڑے تو یہ ہمارا حق ہے کہ پڑے جان نکلنے تک پڑیں گے انشاءاللہ اگر کسی کے خلاف جاتی ہے تو وہ قرآن سے کیوں نہ راض اپنا کو شدا کرے قرآن تو قرآن ہے حدیث تو حدیث ہے وہ اپنا یہ نہیں کہ قرآن موڑ لو سائیڈ پہ ہے تو اس بنیاد پر ہم نے یہ صرف اصلاح کی خاطر یہ دلائل مختصر سے اگر چھے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے وہ پیش کی ہے اور یہ اس سارے طبقے کے لیے ایک ایک لفظ سننے کے لیے دیا ہے اور اب اس کے ساتھ صحابہ کرام ان میں سے ہر ایک ہر ایک کتنا افضل ہے کتنی فضیلت ہے یہ معرفت اس صحابہ امام ابو نوائم اسبہانی کی اس کی پہلی جلد ہے یہ فضائل صحابہ کی پہلی جلد ہے امام احمد بن ہنبل ہزار ہا کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے ان اصحاب کی شان میں لکھی گئیں اور نبی اکرم نور ابو جسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمت کا اظہار کیا دیکھو اللہ اللہ فی اصحابی یہ سرکار کا انداز دیکھو رب کا خوف کرو اے باد والو فی اصحابی یہ تو دیکھو سے وہیں کس کے اللہ اللہ فی اصحابی یہ جامعی تری مزید کی حدیث ہے میرے سے حبا کے بارے میں رب سے ڈرو لَا تَتَّخِذُهُم غَرَدًا مِمْبَادِ انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنانا فَمَن اَحَبَّهُمْ فَبِهُ بِي اَحَبَّهُمْ فرما جو ان سے پیار کرتا ان سے نہیں مجھ سے کرتا چونکہ میرے فَمَن اَبْغَدَهُمْ فَبِبُغْدِ اَبْغَدَهُمْ جو ان پہ تنقید کرتا وہ مجھ پہ کرتا کیونکہ میں نے تربیت دیا ان کو جو ان سے بغز رکھتا ہے وہ مجھ سے بغز رکھتا ہے وَمَن آزَاہُمْ فَقَدْ آزَانِ جس نے ان کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی وَمَن آزَانِ فَقَدْ اَزَاللَّهُ اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے تم آزَاللہ رب کو عذیت دینے کی کوشش کی یعنی صحابہ سے بات کہاں تک پہنچی اللہ تک چونکہ چنے رب نے ہے سرکار فرماتے ہیں وَمَن آزَاللَّهُ جس نے اللہ کو تکلیف دینے کا دھندہ کی حالانکہ اسے کوئی تکلیف دے نہیں سکتا فرمای یو شیق این یا خوزہو پھر رب قریب ہے رب اسے پکڑ بھی لے گا اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا احفظونی فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں میری حفاظت کرو یعنی یہ سمجھو کہ صحابہ کا معاملہ ان کا نہیں میرا ہے اس واسطے امام قاضی یاد رحمت اللہ علیہ نے شفاہ شریف میں جو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے امت پر حق اس میں یہ لکھا کہ سرکار کا حق ہے کہ سرکار کا جیسے عدب سرکار کا نازم ہے سرکار کا حق ہے کہ سرکار کی آل کا عدب کیا جائے اور سرکار کا ہی حق ہے کہ سرکار کی اصحاب کا بھی عدب کیا جائے یہ حق رسول علیہ السلام ہے سرکار فرماتے احفظونی فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں میری حفاظت کرو لحاظ کرو میرا دیان کرو فمن حافظانی فی اصحابی جس نے میرے صحابہ کے لحاظ سے میرا لحاظ رکھا میری حفاظت کی یعنی یہ جان کے کہ صحابہ کے خلاف اس لئے ہم نہیں بول سکتے کہ ہمارے رسول کے خلاف بات پہنچ جائے گی سرکار فرماتے ہیں جس نے اس طرح کیا رافقہ نہیں رب اسے میرا ساتھ حطا فرمائے گا قیامت کے دن رافقہ نہیں وہ میرا رفیق بنے گا وَوَرَدَ عَلَيْا حَوْ اور حوزِ کَوْسَر پر میں اسے پانی پلاؤں گا وَمَلْ لَمْ يَحْفَظْنِ فرماتا جس نے یہ لحاظ نہ رکھا کہ وہ زبان سیابہ کے خلاف کھول رہا ہے فرماتا وہ محروم رہے گا اسے میرے قریب بھی کوئی نہیں آنے دے گا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس حقیقت کو ذکر کیا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت کو اجا کر کیا یہاں تک کہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں مَمْ مَاتَ مِنْ اصحابی بِأَرْدٍ روح زمین پر جس ملک میں میرا ایک سیاہ بی بی فوت ہو کے دفن ہو گیا ایک سیاہ بی بی فرمایا فَهُوَ شَفِيُ لِأَهْلِ تِلْكَ الْأَرْدٍ وہ اکیلہ اس ساری سرزمین کے لوگوں کا سفرشی بن جائے گا مَمْ مَاتَ مِنْ اصحابی بِأَرْدٍ یعنی وہ حجاز سے نکل کر دنیا کے کسی ملک میں ان کا وصال ہو گیا تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے سے حبی کا جینا ہی اس جگہ کے لیے برکت نہیں فوت ہو جانے میں بھی کتنی برکت ہے اور یہاں یہ باتیں نام سہبا کا سارے لیتے ہیں یعنی وہ پالٹی جو نام لیتی ہے سہبا کا مگر یہ باتیں ان کا عقیدہ افورڈ نہیں کر سکتا جن کے نزدیک رب کے نبی کی وجہ سے کوئی فیدہ نہ ہوتا ہو تو صحابی کا فیدہ کہاں سے آئے گا اور اگر سرکار کے صحابی کسی ایک ملک میں دفن ہو ان کی قبر کروڑوں لوگوں کو جنتی مناتی ہے تو پھر میرے محبوب کے روزے کا عالم کیا ہوگا اور امام ابو نوائم نے سلسل سے یہ لکھا سرکار فرماتے ایمہ اردن مات بہا رجل من اصحابی صرف ایک میرا صحابی جس سرزمی میں فوت ہوا فرمایا قیامت کے دن وہ ان سب کا قائد ہوگا اور سب کے نور کا بندوبست کرے گا جنت کے رست ان کے سامنے وہ اکیلا روشن کر دے گا اور اس انداز میں ہر ہر صحابی یعنی کسی کے بارے میں یہ لفظ ہم بول نہیں سکتے کہ ماذا اللہ سب سے ادنا یا سب سے نیچے ان میں سے ہر ایک کیونکہ سرکار بولتا ہے کبھی فرما اصحابی کن نجوم میرا تو ہر صحابی ستارہ ہے بیئی اقتدی تم جس کی اقتدی کروگے تمہیں اسی سے رہنمائی ملے گی یہاں تک کہ صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے نشہ اقتدار میں دھت ایک شخص شعبی سے اردل پڑا صحیح مسلم کتاب العمارہ کے اندر ہے وہ کون تھا عبید اللہ بن زیاد کوفے کا اور بسرے کا امیر یزید کی طرف سے حضرت آئیز بن عمر موزانی رضی اللہ عنہ آپ نے اس کو نصیت کی کہ یہ رعایہ کے بڑے حقوق جو ہے وہ صحیح طریقے سے حقوق ادا نہیں کر رہا یہ حکمرانی بڑی مشکل ہے اور تُو منصب پہ بیٹھا ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں کرایہ کا حال کیا ہے آپ نے جب اسے یہ گفتگو کی تو اس نے آگے سے یہ کہا اجلس بیٹھو ذرا نخالہ کہتے ہیں چھان کو یا چھلکے کو یعنی ایک فروٹ کا اوپر سے چھلکا اتارتی اندر فروٹ ہے یا گندم کا اوپر جو چھلکا ہے وہ چھان بن جاتا اندر آٹا ہے تو اس نے کہا میرے ساتھ تم باتیں کر رہے ہو تم تو صحابہ کا چھان سارے بڑے بڑے سے آبا فوت ہو گئے تم پیچھ رہ گئے ہو اور تم مجھے تبلیغ کرنے لگے ہو کہا انما انتا انما انتا من نخالت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اصحاب محمد کا چھان ہو اصحاب محمد صلی اللہ میں سے بالکل ادنہ سے تم ہو سارے چلے گئے ہیں اور تم پیچھے حضرت آئذ بن عمر نے صحابہ کی عظمت کا اظہار کیا اس کے سامنے مسند اقتدار میں نشہ اقتدار میں عبید اللہ بن زیاد پر کہا باقی چیزوں کا چھان ہوتا ہے صحابہ کا چھان کوئی نہیں ہوتا فرمایا دنیا میں ہر شئے ہے کہ اس میں سے کوئی اچھی ہے کوئی مندی ہے اور خجور اچھی اٹھا لیں پیچھے جو ہے ردی رہ گئی یا چھلکا فرمایا وہ باقی چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کا شرف یہ ہے کہ ان کے صحابہ میں سے چھان ہے کوئی نہیں ساب کوئی رب نے مغز بنایا ہے اتنی بڑی فضیلت ہے فرمایا انما کانت نخال تو بعد ہم وفی غیر ہم چھاند چھاند باد میں شروع ہوئے ہیں صحابہ میں کوئی چھاند نہیں ہے صحابہ میں کوئی چھلکا نہیں ہے یہ سارے مغز ہیں یہ سب فروٹ وہ اللہ کی دیہی قوت ہے اسلام کے لیے اس بنیاد پر یہ اصل دیکھا جائے کہ صحابیت ہے کیا تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میں بات کرنے لگا ہوں تو کس کے بارے میں کرنے لگا ہوں